ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر عراقینِ پارلیمنٹ چا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے تو جب ان کے پاس فارمولا آ جائے گا تو ہمارے پارلز کی آئیے بات کرنے کو کچھ پچھا ہی نہیں ہے تو کیا بات کریں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ قریب کی پہنچ سے تو کوئی چیز نہیں رہی ہے دال تک قریب کی گھر میں نہیں بن رہی ہے اور ایک پینا ڈال کی ڈیبلیٹ ہے وہ بھی ملک میں نونڈی نہیں مل رہی ہے وہ بھی بلیک پہ بیچی جا رہی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ گھریب اس وقت کیا حالت ہوگی جو دو وقت کی کھانا کھاتا تھا ان کو بھی کھانا نہیں مل رہا ہے ایک وقت کا مشکل سے ملتا ہے لیکن جو وزیراعظم ہے ان کے جو کبینہ ہے وہ ہمیشہ یہ دعوی کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے تبدیل لے کے آئی ہم نے پاکستان کو تبدیل کر دیا ہے لیکن ایک اور کل آپ نے وہ دیکھا بھگا نیوز میں کہ انہوں نے اپنے دس منسٹر کو ایوارڈ دیا ہے بہتر کارکتگی گا اب یہ بتائیں کہ بہتر کارکتگی تھی کیا کس بنیاد پر ایوارڈ دیا گیا ہے اور یہ تو عوام کے دخلوں کے نمک چھڑکا کے پڑابر تھا عمران خان آئے مہنگائی بڑھانے کے لیے تو اور کیا گیا ہے یہی کہیں گے کہ عمران خان جس ایجنڈے کے لیے آیا تھا وہ ایجنڈہ جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے پی ٹی اے کی اگر یہ سکت اپوزیشن ہے تو وہ مہنگائی ہے اس مہنگائی پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور یہی ہمارا اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اور اس کو ہم نہیں حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کم کرنے کا فرمولہ جب دنیا میں آئے کا تو پاکستان میں بھی ضرور مہنگائی کب ہوگی جبکہ اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ حکومت نے تین سال میں کچھ نہیں کیا اب کیا کرے گی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں